السلام علیکم جی اگر آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گا اپنا بہت خیل رکھ رہوں گا so today's video is about homemade hair oil basically یہ hair oil میں نے گھر میں ریڈی کر رہا ہے اور اس میں کون کون سے ingredient include کے ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو گھر میں بھی اپنے لیے ایک hair oil بنا سکتے ہیں ایک میاری hair oil بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ باہر سے پرچیز کرتے ہو کسی brand کا hair oil تو وہ آپ کو 1000 سے اوپر ہی مل رہا ہے سو ایک میاری hair oil آپ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہو کچھ ingredient کے ساتھ اگر آپ کے بال rough ہیں dry ہیں dandruff ہیں gray hair ہیں بال لمبے نہیں ہو رہے تو یہ hair oil آپ گھر میں بنا کر اپنے بالوں پر استعمال کر سکتے ہیں جو نہ صرف آپ کے بالوں کو nourishment دے گا آپ کی hairs کی جو growth ہے اس کو increase کرے گا بلکہ آپ کے hairs کو thickness بھی provide کرے گا سو میرے hairs بھی کچھ اسی طرح کے ہیں سو سب سے پہلے ہمیں چاہیں گے اس کے لیے aloe vera میرے گھر میں ہی موجود تھا اس کے علاوہ یہ پیاس کے پتے ہیں یہ بھی میرے گھر میں تھے میں نے ناپ کے لیے گلاس لیا ہے جیوٹ لیا ہے اس کے علاوہ خوپرے کا تیل لیا ہے اور یہ میرے پاس ہیمانی کا آرگن oil رکھا تھا کلونجی کے بیچ ہیں یہ اور اس کے علاوہ onion oil بھی میرے پاس ہے rose oil بھی ہے چاہے تو آپ اسے skip کر سکتے ہیں kaster oil and ooba oil سو چلیں اب بناتے ہیں اپنے لیے ایک میاری hair oil سب سے پہلے میں نے پین کو گرم کیا گرم کرنے کے بعد اس میں میرے پاس یہ خوپرے کا تیل ہے 50 روپے کی bottle یا 40 روپے کی ہے تو میں نے یہ والا hair oil پین میں ڈال لیا تاکہ یہ تھوڑا سکت گرم ہو جائے تب تک ہم اسے گرم کر رہے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اور دوسروں کی help کرنے کے لیے اس ریمیڈی کو شیئر بھی کر دیں اب جو میں oil لے رہی ہوں وہ ہے onion کا oil onion یعنی پیاس کا oil آپ کے بالوں میں antioxidant کا کام کرتا ہے اگر آپ کو گنجپن ہے تو اسے بھی دور کرتا ہے تو یہ 30 ml ہے اور ہیمانی کا میرے پاس رکھا ہوا تھا تو پھر میں نے اسے بھی انکلیوٹ کر لیا ایک hair oil بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس یہ oil نہیں ہو تو آپ سرخ پیاس بھی لے کر اسے استعمال کر سکتے ہیں سو اب میں جو hair oil یوز کر رہی ہوں وہ ہے آرگن کا oil اگر آپ کے پاس آرگن oil نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ olives یا پھر بادام کا تیل بھی انکلیوٹ کر سکتے ہیں یہ بھی 30 ml ہے اور ہیمانی والوں کا ہے تو میں نے یہ بھی انکلیوٹ کر لیا اس کے علاوہ میرے پاس castor oil ہے castor oil بازار میں آپ کو medical یا پھر پنساری کی شاپ پر ارام سے مل جائے گا تو آپ وہ بھی لے کر 15 ml اس میں انکلیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ skip کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے بھی شامل کرو لیکن castor oil ہیئر اس کے لئے بہت زیادہ beneficial ہوتا ہے تو میں نے اسے بھی add کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اسے بھی skip کر سکتے ہو اب میرے پاس جو oil ہے وہ ہے او اوبا oil او اوبا oil آپ کے بالوں کی ڈنڈرف پہ work کرتا ہے تو that's why میں نے اسے بھی انکلیوٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے بھی skip کر سکتے ہو آپ صرف خوپری کی تیل میں چار چیزیں شامل کر کر بھی اپنے لئے ایک میاری تیل بنا سکتے ہو اب میرے پاس پیاس کے پتے جو کہ میرے گھر میں لگے ہوئے ہیں اور ایلو ویرا میرے گھر میں موجود تھا تو دونوں میں نے اس کے اندر انکلیوٹ کر دیا سو میں اب اس کے اندر ایک باری سپون چلا دوں گی تاکہ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر اچھے سے میکس ہو جائیں اس کے بعد میرے کلونزی پیاس کو اور اس کے علاوہ میتھی دانا اور کلونزی بالچھڑ یہ پانچ چیزیں شامل کر کے آپ اپنے لئے ایک میاری تیل بنا کر رکھ سکتے ہو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوگا اس کے علاوہ اب میرے پاس جوڑ موجود تھا تو میں نے اسے اس طرح سے ایک پلیٹ کے اوپر جلا لیا جلا کر میں نے اسے بھی اس تیل میں شامل کر لیا جب تک یہ ساری چیزیں کالی نہ ہو جائیں مجھے اتنا پکانا ہے کہ یہ بالکل کالی ہو جائیں یعنی کہ ڈاک ہو جائیں تاکہ یہ اپنا جو رس ہے ان چیزوں کا جو رس ہے وہ اس اوائل میں شامل ہو جائے جب تک یہ پکتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ اسے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو نہانے سے دو گھنٹے پہلے استعمال کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پہ آپ اپنے بالوں پر لگا کر سو جائیں صبح اٹھ کر آپ اسے واش کر لیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں بالوں میں ہیئر اوائل لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالوں کو اپنے نیچے کی طرف سر کو بینڈ کریں اور اس کے بعد ہیئر اوائل لگائیں تاکہ آپ کے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تھوڑا سا امپروو جب آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگا تو آپ کے ہیئر بڑھنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے میرے پاس جار رکھا ہوا تھا میں نے اس کے اندر سارا اوائل مل مل کے کپڑے سے چھان لیا چھان لیا چھان لیا اب جو اس کے اندر یعنی ایلو ویرا پیاس کے پتوں میں اور کلونجی میں جو میرا رہ گیا کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ نے گھر میں ریڈی کر رہا ہے دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیا 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 ہے اور تیسرا یہ کہ آپ کو اندازہ رائے گا کہ میرے ہیئر میں کیا کیا پرابلم میں کس طرح ایک ہیئر ایلو بنا سکتی ہوں اپنے ہیئر فیبرک کو جلانے کے بعد اس کا پوڈر بن جاتا ہے جو بالوں کو کالا کرنے کے لئے کام میں آتا ہے سو دی اس جیوٹ فیبرک کو اس لئے جلا کر اگر میرے بالوں میں کوئی بھی گری ہیئر ہو رہے ہیں سو وہ ختم ہو جائیں گے دی ای نو ویڈیو مجھے کامیٹ سیکشن میں بتائیے گا سو دس ویڈیو اف ایس لیٹل بی تیل بی فور یو سو سبسکرائب می چینل کی بی سمائل کی شیار رہی تک گوڑ کی آف شیئر اللہ حافظ